نمسکار ساتھیوں سواگت آپ سبھی کا برائیٹ ایگرو گلاسز کے ڈیجیٹل پلیٹ فرم پر ساتھیوں آج اپن بات کرنے والے ہیں ایک میٹوپون ٹاپک کے بارے میں اور آج کا اپنا ٹاپک رہنے والا ہے ساتھیوں اوریجن آف وحیٹ مطلب گیہوں کی اتفتی کے بارے میں پڑھنا ہے کس کے بارے میں پڑھنا ہے ساتھیوں گیہوں کی اتفتی کے بارے میں پڑھنا ہے اب اپن بات کریں کہ یہ ایمپورٹنٹ کون سی سبجیکٹ کے لیے کون سی سبجیکٹ میں یہ کیوشن پوچھا جاتا ہے آپ اپن بات کریں تو بی ایسی ایگری کلچر میں جو ایک جینیٹک سبجیکٹ ہے اور ایگرونومی سبجیکٹ ہے اس میں یہ بار بار یہ کیوشن پوچھا جاتا ہے کہ گیہوں کی اتفتی کے بارے میں بتائیے ایک اور کیوشن ہوتا ہے جو یو ٹرائنگل آف بریسی کا اسپیسیز بریسی کا اسپیسیز کا جو یو ٹرائنگل ہے اس کے بارے میں سمجھائیے یہ دونوں کیوشن ٹپنی وغیرہ میں پوچھے جاتے ہیں بی ایسی اگریکلچر میں تو آج اس ویڈیو میں اپن کس کے بارے میں چرچہ کریں گے اوریجن آف ہیٹ گیو کی اتبتی کے بارے میں چرچہ کریں گے اور اس کے بعد میں اس کے جشت بعد میں ایک اور کلاس اپنی آئے گی اس میں اپنے بات کریں گے یو ٹرائنگل آف جو بریسی کا اسپیسیز ہے اس کے بارے میں تو چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ ہر نوٹیپیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس میں آئے ساتھیوں آج اپنے اسی کلاس میں اپنے کو گیوہوں کی اتفتی یاد کرنی ہے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ گیوہوں کی اتفتی کو کیسے یاد کرنا ہے کیسے گیوہوں کی اتفتی ہے ساتھیوں اپنے بات کریں گے کہ گیوہوں آج جو اپن آٹا سی جو چپاتی وغیرہ بناتے ہیں اور جو کھانے کے لیے یوج میں لیتے ہیں کیا وہ پہلے بھی ایسے ہی تھے کیا کیا وہ پہلے بھی ایسے ہی تھے کیا اپن دیکھتے ہیں نی کی ہمارے جو پوروجو کی بات کرے تو بندر بتائی جاتے ہیں کی اپنے جو منوسیے کے پوروجوہ وہ کون تھے بندر تھے اب ایسے ہی جو گیوہوں ہے گیوہوں کا جو پرزین ٹائم میں جو اپنے ٹریٹیکم ایشٹی وم ہے کیا یہ پہلے بھی ٹریٹی کمیشنیم تھا کیا اس کی کس پرکار سے ادھپتی ہوئی اس کے بارے میں آج کی کلاس میں پڑے کو کیا کرنا ہے ساتھیوں چرچہ کرنی ہے اور اس کو رٹنا نہیں ہے بس سمجھنا ہے کچھ اس پیسیج ہے اور کس پرکار سے سمجھنا ہے اس کو سمجھنا ہے کہانی کے طور پر کس کے طور پر کہانی کے طور پر اور پانچ سے سات نام آپ کو یاد رکھنے کیا یاد رکھنے ہیں پانچ سے سات نام یاد رکھ رہے ہیں ایک بار اپن چرچہ کر لیتے ہیں پھر اپنی اس کا ریوائز کریں گے جلدی سے سب سے پہلے بات کریں کہ گیووں کی اتپتی کی تو گیووں کی اتپتی کی بات کریں تو سب سے پہلے ایک وائلڈ سپیسی چی جنگلی پر جاتی کوئی جنگلی پر جاتی تھی اس کا نام کیا تساتھی ہو ٹرٹیکم بوئی ٹکم کون چی تھی ٹرٹیکم بوئی ٹکم جس کو وائلڈ انکورن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو ایک جنگلی پر جاتی تھی ٹرٹیکم بوئی ٹکم کے نام سے جس کو وائلڈ انکورن کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو وائلڈ اسپیسیز کے نام سے جانا جاتا ہے مطلب یہ کیا ہے وائلڈ اسپیسیز ہے پہلی پروسیس میں سمجھ میں آگیا سب سے پہلے ٹرٹیکم بوئی ٹکم تھی ٹرٹیکم بوئی ٹکم میں کیا ہوا ساتھیوں یہ وائلڈ انکورن دھی مطلب یہ جنگلی پر جاتی تھی پہلے سمجھ میں آ گیا اس میں کیا ہوتا ہے ساتھیوں یہ جو اسپیسیز تھی ٹریٹیکم بوئٹیکم اس میں کیا ہوتا ہے ساتھیوں اتپریورتن ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اتپریورتن ہوتا ہے اس کو آپ آسانی سے جانتے ہو کیا ہوتا ہے اتپریورتن کیسے ہوتا ہے اس میں اچانک اس کے لکشنوں میں کیا آتا ہے پریورتن آتا ہے اچانک ٹریٹیکم وویٹیکم کے لکشنوں میں کیا آتی ہے چینجز آتا ہے ان میں نیچورل سیلیکشن ہوتا ہے یا تو اس کو نیچورل میوٹیشن کے نام سے جان سکتے ہو یا نیچورل سیلیکشن کے نام سے جان سکتے ہو یہ کس میں ہوتا ہے ٹریٹیکم وویٹیکم میں ہوتا ہے کس میں ہوتا ہے ٹریٹیکم وویٹیکم میں ہوتا ہے اور اس سے کس کا وکاس ہو جاتا ہے ساتھیوں اس میں جیسے ہی میوٹیشن ہوتا ہے جیسے یوت پریورتن ہوتا ہے نئی لکشن آتے ہیں اور کس کا وقاس ہو جاتا ہے ٹریٹیکم مونو کوکم کس کا ہو جاتا ہے ٹریٹیکم مونو کوکم کا ہو جاتا ہے اور اس کو انکورن گیہوں کے نام سے جانا جاتا ہے انکورن وہیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے کس کو ٹریٹیکم مونو کوکم کو اور اس میں بات کریں تو ٹو این بروبر کتنے تیساتیوں چودہ اور بات کریں آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کیوشن کی جو ٹریٹیکم مونو کوکم تھی اس کو کھیتی کے لیے یوز میں لیا گیا کیا بلکل اس کو کھیتی کے لیے یوز میں لیا گیا یہ کیسی پر جاتی تھی یہ cultivated پر جاتی تھی تو یہ آپ کو سمجھ میں آیاک نہیں ہے یہاں سب سے پہلے ٹیٹیکم بوئی ٹیکم اس میں کیا ہوا نیچورل سیلیکشن ہوا کیا ہوا نیچورل میوٹیشن ہوا ٹیٹیکم بوئی ٹیکم کیا تھی ایک جنگلی پر جاتی تھی انکون وائلڈ انکون تھی صحیح اس کے بعد میں نیچورل سیلیکشن ہوا نیچورل میوٹیشن ہوا اس سے ٹیٹیکم مونوکوکم کا بھی کاس ہوا اس میں ٹو این کتنے تھے اس میں ٹو این تھے ساتھیوں چودہ اور اس کے ساتھیں بات کریں اس کو انکون وائیٹ کے نام سے جانا گیا انکون گےہو کے نام سے جانا گیا یہ وائلڈ سپیشیز تھی اس سے پراتو ہی کانچی انکون وائیٹ اور یہ کیسی تھی ساتھیوں یہ cultivated تھی اس کے بعد میں اس کے بعد میں ساتھیوں اس کا کروش ہوتا ہے اس سے ٹیٹیکم مونوکوکم کا کروش ہوتا ہے کس کے دورہ ایک انون اسپیشیز کے دورہ اور اس کو کچھ ویگینک اس کو جانتے ہیں ایزیلوپس اسٹرلائٹس کے نام سے مطلب یہ جو انون اسپیشیز ہے اس کو کچھ ویگینک جانتے ہیں ایزیلوپس اسٹرلائٹس کے نام سے اور یہ کیسے تھی یہ دیپلوئیڈ تھی یہ تو دیپلوئیڈ ہے یہ بھی کیا تھی دیپلوئیڈ تھی دونوں میں کیا ہوتا ہے کروس ہوتا ہے کروس کے بعد میں کیا ہوتا ہے ساتھیوں ایف این پی ڈی پرابت ہوتی ہے کیا پرابت ہوتی ہے ایف این پی ڈی پرابت ہوتی ہے اور جو ایف این پی ڈی پرابت ہوتی ہے اس میں ٹو این برابر کتنے ہوتے ہیں چودہ ہوتے ہیں اور یہ کیسے ہوتی ہے اسٹرلائل مطلب اس میں کیا نہیں بنے ساتھیوں یہ بنجر تھی بانج تھی مطلب اس میں کیا نہیں بنے سیڈ نہیں بنے جو ایف این پرابت ہوئی اس میں کیا نہیں بنے ساتھیوں اس میں سیڈ نہیں بنے اس کے بعد میں جو آیف آن پرابٹ ہوئی اس میں کیا ہوتا ہے نیچورل کروموسوم ڈبلنگ مطلب ہے اس میں اچانک کیا ہو جاتے ہیں پراکرتک طریقے سے ہی کیا ہو جاتے ہیں ک retractیہ دبل ہو جاتی ہے کتنی ہو جاتی ہے چودہ تھی کتنی ہو جاتی ہے اٹھائیس ہو جاتی ہے کتنی ہو جاتی ہے ٹو این برابر اٹھائیس ہو جاتی ہے اور یہ اپنے تیٹر shakes ہوتی ہے ہوتی ہے ٹیٹرا پلوئیڈ ہوتی ہے اس کو ٹریٹیکم ترجیڈم کے نام سے جانا جاتا ہے پہلا کروس آگیا ٹریٹیکم مونو کوکم اور انون اسپیسیز کے مددیتا ایفن آئیبریڈ پرابت ہوئی اور اس میں کیا ہو جاتا ہے اچانک گون ستروں کی سنکیہ ایک بار دھیان چی سمجھنا پھر اس کے بعد میں ریوائی جب کریں گے نا آسانی شیاد ہو جائے گا اس میں کیا ہو جاتا ہے کروموسوم کی سنکیہ ڈبلنگ ہو جاتی ہے جس میں ٹریٹیکم اپنے ترجیڈم پرابت ہو جاتی ہے اس کے بعد میں اس کی لگاتار کھیتی کرتے ہیں کس کی کھیتی کرتے ہیں ٹریٹیکم ترجیڈم کی لگاتار کھیتی کرتے ہیں لگاتار کھیتی کرنے کے بعد میں جو ٹریٹیکم ڈیورم اور کس کا کروس کرواتے ہیں مطلب لگاتار کھیتی کروانے کے بعد میں ٹریٹیکم ڈیورم میں چنج ہو جاتی ہے پھر Triticum Durum اور Triticum Tossing میں کیا کرواتے ہیں Cross کرواتے ہیں Cross کروانے کے بعد میں F1 پرابت ہوتی ہے F1 میں جو گنسو تر ہے وہ کتنے ہوتے ہیں 21 کتنے ہوتے ہیں 21 ہوتے ہیں اور یہ کیسی ہے Triploid ہے کیسی ہے Triploid ہے اس کے بعد میں جو اپنے Triploid ہے F1 ہے F1 میں Natural Chromosome دبلگ ہوتی ہے جیسے پچھلی بار ہوئی ویسے ہی Chromosome کی سنکھا کیا ہوگی ڈبل ہو گئی اور ڈبل ہونے کے بعد میں ٹریٹیکم ایشٹیوم پرابت ہوئی اور اس کو ہیکزاپلویڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ٹو این برابر کتنی ہیں ساتھیوں اپنے ٹو این برابر فورٹی ٹو ہے ٹریٹیکم ایشٹیوم کے نام سے جانا جاتا ہے کس نام سے جانا جاتا ہے ٹریٹیکم ایشٹیوم کے نام سے جانا جاتا ہے ایک بار دوبارہ سے اس کو اپنے لے لیتے ہیں دیکھو دھیان سے سمجھنا ساری چیز کو آرام سے مائنڈ میں چھاپ لینا ابھی کے بھی سب سے پہلے اوریجن آف وہیٹ میں نے کہا تھا ایک جنگلی پر جاتی ہے کیا گہوں کا اپن کیا پڑھ رہے ہیں ابھی کاس پڑھ رہے ہیں تو ایک جنگلی پر جاتی ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ٹرٹیکم بوئی ٹکم وہ کیسی ہوتی ہے جنگلی جیسے ابھی جنگل میں اپن جائے تو پیڑ پودی اوگے نہیں ہوتے کیا ویسے ہی ایک جنگل میں اوگی ہوئی اسپیسیز تھی کیا ٹرٹیکم بوئی ٹکم جس کو وائلڈ اسپیسیز کے نام سے یا وائلڈ انکورن کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ وائلڈ انکورن کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے کیونکہ اسی سے انکورن وہیٹ کیا ہوا تھا وکسیت ہوا تھا اب اس کے بعد میں دیکھو ٹرٹیکم بوئی ٹکم کیا تھی وائلڈ اسپیسیز تھی اس میں کیا ہو جاتا ہے نیچورل سیلیکشن یا اچانک کیا ہو جاتے ہیں پریورتان آ جاتے ہیں اور یہ کس میں چینج ہو جاتے ہیں ٹریٹیکم مونوکوکم میں اور انکورن وہیٹ پرابت ہو جاتا ہے کیا انکورن وہیٹ یا ٹریٹیکم مونوکوکم جو کی کیا تھا کلٹیویٹر تھا کھیتی کرنے لائک تھا اب ساتھیوں ٹریٹیکم مونوکوکم کا کروز کروا دیتے ہیں کس کے دوارہ کچھ ویگینک انون اسپیسیز مانتے ہیں کچھ ویگینک ایجیل اوپس اسٹرلائیڈز مانتے ہیں تو اس میں کیا کروا دیتے ہیں ٹریٹیکم مونوکوکم کا کروز کروا دیتے ہیں کروز کروانے کے بعد میں ایف این پیڈی پرابت ہوتی ہے ایف این پیڈی کیسی پرابت ہوتی ہے بنجر کیسی ہوتی ہے اسٹائل ہوتی ہے بنجر ہوتی ہے ٹو این برابر کتے ہیں چودہ ہے اس کے بعد میں کیا ہوتی ہے اس میں اچانک کیا ہو جاتے ہیں نیچرل پراکرتیک طریقے سے کروموشوم کی سنکھیا دھگنی ہو جاتی ہے ڈبل ہو جاتی ہے ڈبل ہوتے ہی ٹریٹیکم ٹرجیڈم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے کس نام سے جانا جاتا ہے ٹریٹیکم ٹرجیڈم کے نام سے جانا جاتا ہے اور ٹریٹیکم ٹرجیڈم کی لگاتار کھیتی کرتے رہتے ہیں لگاتار کھیتی کرنے کے بعد میں ٹریٹیکم ڈیورم کا کروز کرواتے ہیں ٹریٹیکم ٹوسنگ سے اور اس سے اپنے کو ٹریپلوئیڈ پرابت ہوتی ہے اور وہ بھی کیسی اسٹرائیل پرابت ہوتی ہے بنجر پرابت ہوتی ہے ایفن پرابت ہوتی ہے ٹو این کتنے ہیں اکیس ہے اور اس میں کیا ہو جاتا ہے نیچورل کروموسوم ڈبلنگ ہو جاتی ہے جو اوپر ہوا تھا کہ کروموسوم کی سنکھیا ڈبل ہو جاتی ہے اور یہ کیا پرابت ہوتی ہے ٹریٹیکم ایسٹیوم اور اس میں گنسطروں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے بیانلی سے اور یہ کیسی ہے اگزاپلویڈ ہے کیسی ہے اگزاپلویڈ ہے دوبارہ سے زلدی سے ریوائز کر لو ایک کونسی وائلڈ سپیسیز تھی کیا نام تا ٹیٹیکم بوئی ٹکم کونسی تھی ٹیٹیکم بوئی ٹکم اس میں کیا ہوتا ہے نیچورل سیلیکشن ہوتا ہے کیا پرابت ہوتی ہے ٹیٹیکم مونوکوکم ٹیٹیکم مونوکوکم کا ایک انون سپیسیز یا ایزیلوف اسٹرلائیڈ سے کیا کرواتے ہیں کروز کرواتے ہیں ایفن پیڈی پرابت ہوتی ہے جو کی بنجر پرابت ہوتی ہے اس کے بعد میں کیا کرواتے ہیں ساتھیوں اس میں ایفن پیڈی میں نیچورل کروموشوم ڈبلنگ ہو جاتی ہے کروموشوم ڈبل ہو جاتے ہیں گونسیتر ڈبل ہو جاتے ہیں ٹیٹیکم ترجیڈم پرابت ہوتی ہے اسے ترجیڈم کی لگاتار کھیتی کرتے رہتے ہیں لگاتار کھیتی کرنے کے بعد میں ٹریٹیکم ڈیورم کا ٹوسنگ سے کرواتے ہیں ٹوسنگ کا کروز کروانے کے بعد میں ایفن پرابت ہوتی ہے جو کی بنجر یہ بھی ایفن کیسی پرابت ہوئی تھی اس کے ساتھی ایفن کا کیا ہو جاتا ہے ایفن میں جو پرابت ہوئی اس میں نیچورل کروموشوم دبلنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں ٹریٹیکم ایشٹیوم اپنے کو پرابت ہوتا ہے جس میں کتنے ہیں ڈیورم 건С اس کے ساتھی حقس اپولویڈ ہے اسی پرکار سے کیا ہوتی ہے گہوں کی اتپتی ہوتی ہے اور ایسی ہی نیکسٹ کلاس میں اپن کس کے بارے میں چرچہ کریں گے اپن بات کریں گے یو ٹرائنگل آف بریسی کا اس فیسیز کے بارے میں اگر وہ آپ کو دیکھنی ہے تو چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس رکھنا اس کے ساتھ ہی اگر یہ پی ڈی اپ چاہیے یہ فوٹو چاہیے آپ کو تو یہ ایڈ سکس نائن جیرو فائف نائن سکس سکس تری ایٹ ان نمبروں پر آپ میسیج کر دینا و وارس اپ پر آپ کو پرابت ہو جائے گی کیا یہ جو فوٹو ہے گہوں کی اتپتی کی یہ پرابت ہو جائے گی اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے جائے ہنچے بارے ساتھی